یہ جو آج آر بی آئی نے کیا ہے اس کا تو سات سال سے سب لوگ بات کر رہے ہیں جو نوٹ بندی کا موو تھا پردھان منطری کا اس سے بڑا گھوٹالا اور اس سے زیادہ گھٹیا کوئی آرثک قدم میرے خال سے پچھلے سو دو سو سالوں میں کسی دیش میں نہیں لیا گیا ہے آپ کو یاد ہوگا راحول گاندھی جی نے اسی سمیں کہا تھا کہ یہ عجب مزاک ہے کہ ہزار روپے کے نوٹ ہٹا کے دو ہزار کے لے آئیں گے تو بھرشتہ چار ختم ہو جائے گا جو پیسہ گھوم رہا ہے آرثک بیوستہ میں وہ کم ہو جائے گا ایک بھی ایک بھی قدم یہ نوٹ بندی کا صحیح نہیں نکلا اس سمیں بتایا جاتا تھا کہ 9 یا 10 لاکھ 12 لاکھ کروڑ کے قریب کیش ہے آج 21-22 لاکھ کروڑ کیش ہو گیا تو کہاں ہے یہ 8-9 لاکھ کروڑ جبکہ پدان منطری خود کہتے ہیں کہ ہر چیز ڈیجیٹائز ہو گئی ہے تو ڈیجیٹائز ہر چیز ہو رہی ہے اور ایکانومی میں کیش جو ہے دگنا ہوتا چلا جا رہا ہے تو اس کا تو یہی مطلب ہے کہ لوگوں کے بھنداروں میں پیسہ ہے آپ نے کہا تھا کہ نئے نوٹ لانے سے پرانے نوٹ ہٹنے سے پرانی ساری بھرشتہ چار ختم ہو جائے گا تو اگر پرانا بھرشتہ چار ختم ہو گیا ہے تو اب تو سرکاریں بیجیپی کی ہیں نا کہ اندر میں بیجیپی کی سرکار ہیں تمام راجیوں میں بیجیپی کی یا تو خود یا اس کی سمرتے سرکار ہیں تو اس کا مطلب ہے پدھان منتری اس بات کو مانتے ہیں کہ نئے بھرشتا چار کے پرنیتا ان کی پارٹی ہے یہ تو یہی بات درشاتا ہے نا آج تو سارے بزنسمن آپ کی نیتیوں سے کام کر رہے ہیں ہر جگہ آپ کے منتری مکھے منتری ہیں EDCBI آپ کی ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے پھر بھی آپ کو اگر 2000 کے نوٹ ہٹانے پڑ رہے ہیں تو پدھان منتری اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ totally بالکل فیل ہو چکے ہیں میرے حساب سے اگر کوئی سامان سرکار ہوتی تو اس چیز پر ہی اس کو ستیفہ دے دینا چاہیے تھا نہیں دیکھیں صاحب اگر آپ سپریم کورٹ کا ججمنٹ ٹھیک سے پڑھیں گے اس کا پیرا پیچانوے پڑھیں گے تو اس میں سپریم کورٹ نے بھی سپشٹ کیا ہے کہ کئی قانونوں پر اگر نئے دشاہ نردیش بھارت سرکار سے آتے ہیں تو دلی سرکار کو ان دشاہ نردیشوں کو پڑھنا پڑے گا اور میرے خیال سے اس کے تحت یہ بدلہ آئے ہیں اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے دلی میں ملی جولی ادھکار کی سرکار پہلے بھی چلی ہے جب پندرہ سال دلی میں عبود پور کام ہوا تھا پوری دلی بدلی گئی تھی تو بھی ایسی ہی بیوستہ تھی آپ کو رونے والا بچہ چاہیے ہر منٹ پر ممی ممی چل لائے کہ مجھے کچھ نہیں کیا دینے چارہ جو کیجریوال کا طور طریقہ تو ٹھیک ہے آپ اس بات کو مان سکتے ہیں کیجریوال کی ایک فیل سرکار ہے اور یہ دنیا بھر پر انگلی اٹھاتا ہے کیونکہ آج اس کے اوپر ہر چیز پر اُلٹا پڑ رہا ہے برشتہ چار میں آج اتنی بری طرح یہ فس گیا ہے کہ کسی بھی دن میرے خیال سے اتحاست میں پہلی بار ہوگا بھارت میں کہ ایک چناؤوا مکھ منتری جو ہے کم سے کم آٹھ دس سال کے لئے جیل جائے آج وہ اس ویوستہ میں ہے کہ اس کی میرے خیال سے خود اپنا پرسنل بھی جو حالت ہے وہ بہت خراب ہے کبھی بھی جیلز آ سکتا ہے کبھی بھی اس پہ ریڈ پڑ سکتی ہے تو یہ ایک بلکل ایک تینوں نے ایک طور طریقہ نکالا ہے ہاں یہ بات ضرور ہے میں اتنا ضرور کہوں گا کہ بھارت سرکار کو اگر اس بات سے ایک آدیش آیا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے بھی تو ایک بات چیت کرنی چاہیے تھی دلی سرکار سے لیکن دکت تو دلی سرکار کی یہ ہے کہ اتنا زیادہ بدتمیز کوئی مکہ منتری نہیں ہے آپ کسی سے دلی سرکار میں بات کر لیجئے آدھکاریوں سے نیتاؤں سے لیفٹن گورنل سے وہ کہتے ہیں جس گھڑیا بھاشا کا یہ استعمال کرتا ہے بدتمیزی سے کیجریبال بات کرتا ہے کسی بھی سب بھی بکتی کو اس سے بات کرنے کا من نہیں کرتا ہے تو اگر اس طرح کی ستھی میں آپ جیئیں گے تو پھر آپ کو اسی طرح کی ستھی میں جینا پڑا گا دیکھیں یہ بات صحیح کریں جب سے نیتیج جی واپس آئے ہیں ہمارے گھڑ بندن میں تب سے آپ دیکھے گا کیونکہ ان کو ڈر لگنے لگا ہے کہ اب بیہار میں بھی سنسط کے جب چناؤ آئیں گے تو اس میں بی جے پی بری طرح ہارے گی تو بیہار میں بھی کہیں بھی ایڈی کبھی سی بی آئی کے تمام چیزیں تیز پکڑنے لگی ہیں اور ابھی ایک ایک کر کے جب راج سرکاریں ہارتی چلی جا رہی ہے بی جے پی اور ایک طریقے سے ایسا دکھرا ہے کہ دوہزار چوبیس میں بی جے پی کے لیے جو چناؤ ہے بہت بھاری پڑے گا تو اب یہ اپنے پورانے چرپرچی طریقے پہ چلے گئے ہیں کہ جہاں جہاں طاقتور نیتا ہوں جیسے بھی کسی طریقے سے ہو ایڈی بھیج کے سی بی آئی بھیج کے ان کو پریشان کریں کیا ثبوت ملتا ہے کیا نہیں ملتا ہے کیا تتھیں وہ الگ بات ہے لیکن جو ٹائمنگ اس کی کبھی کبھی دیکھی جاتی ہے وہ ہمیشہ پسندے کے گھیرے میں ہوتی ہے نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے News24